بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے ڈریکلی بات کی ہے کہ پاکستان میں اس کی جنگ صرف آرمی چیف جنرل آسم کے ساتھ ہے اس نے بڑاکس نے کلیریفائی کیا ہے کہ یہ میری جنگ اسٹیبلشمنٹ کی جواب بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بلکہ صرف ایک آدمی اور وہ جنرل آسم ہے جس کے ساتھ میری جنگ چل رہی ہے اور ساتھ ہی سی آئی اے کا جو جیو پولیٹیکل ہٹ مین ہے ظلم خلیلزاد اس کا ایک سیریز آف تھریڈ ایک ٹویٹس آتی ہیں جس میں ایک انپریسیڈنٹڈ مینر میں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاکستان آرمی چیف جنرل آسم استیفہ دے دیں now this is strange اور ظلم خلیلزاد کا تعرفہ پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی گلی میں گھومنے پھرنے والا اخباری صحافی نہیں ہے یہ یو ایس ایمپائر کا ایک جیو پولیٹیکل اینلیسٹ ایڈوائزر اور ہٹ مین ہے جو سپیشلائز کرتا ہے مسلمان دنیا میں پہلے یہ عراق متعین تھا اس کو تباہ کیا پھر افغانستان میں پھر اس کو تباہ کیا اور اب یہ پاکستان میں بلا وجہ دخل دے رہا ہے اس کا کیا کام ہے سی آئی اے کا کیا کام ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے پبلکلی کہ پاکستان آرمی چیف ستیفہ دے آپ یہ نہ کہیں کہ ظلم خلیلزاد نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ان کا کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی ہے they all represent establishment an ideology اور امران کیوں انسسٹ کر رہا ہے کہ جنرل آسم کو ہٹایا جائے اور نو تاریخ کو کیوں ان لوگوں نے آرمی کی تمام installations پر اپنے دہشتگردوں کے ساتھ حملے کیے تھے اگین اس کے بھی تھوڑے سے background میں جانے کی ضرورت ہے میرا کام آپ کو خطرات کے بارے میں وقت سے پہلے آگاہ کرنا ہے میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے میں کسی کی تنخواہ پر بات نہیں کرتا those who know me they know me اور ظاہر ہے کہ میری بات صرف پاکستان سے پیار کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے patriotز کے لیے ہوتی ہے سمجھداد لوگوں کے لیے ہوتی ہے نہ پٹواری میری بات سمجھیں گے نہ یوتھیے سمجھیں گے نہ جیالے سمجھیں گے نہ خوار جہنم کے کتے سمجھیں گے لیکن مجھے یہ حیرانی ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے دشمن بھارتی ہماری بات کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اور respect بھی کرتے ہیں because they know کہ جو میں ان کی پلاننگ ہے وقت سے پہلے جو میں اپنی قوم کو آگاہ کرتا ہوں وہ حیران اس پر ہوتے ہیں کہ آپ کی فوج اور آپ کی قوم آپ کی بات سنتے کیوں نہیں آپ کو ہندو زائنزم کے بارے میں ہم نے پندرہ سال پہلے بتا دیا تھا خوارج کے بارے میں پاکستان میں سب سے پہلے اسطلح ہم نے استعمال کی fourth and fifth generation war کے بارے میں پوری آرمی کو قوم کو ہم نے بتایا دس سال کے بعد آرمی نے officially acknowledge کیا کہ yes fifth generation war بھی ہو رہی ہے ہمارے خلاف اور جس کا آج سامنا کر رہے ہیں ہم چاہے دہشتگردی ٹی ٹی پی کی ہو بی ایل اے کی ہو ایم کی ہو ایکنومک ہٹمن ایکنومک ٹیررزم معاشی دہشتگردی اس پر پوری سیریز ہے ہماری پاکستان کے پولیٹیکل نظام کو کیسے درست کرنا ہے کیا خطرات ہیں پارلیمنٹری ڈیموکرسی کیا لیکن سب کچھ اس کے اوپر پچھلے پندرہ سال سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پروگرامز لیکچرز ٹویٹس ویڈیو لاغز موجود ہیں میرا کام آپ کو خطرات سے آگاہ کرنا ہے اس سے فرق مجھے پڑتا کوئی نہیں کہ آپ مجھے اچھا سمجھیں برا سمجھیں گالیاں دیں بھی کو جیسے کہا کہ یہ پٹواری جیال یوتھیا منٹالیٹی یہ صرف فرش گالیاں بگ سکتے ہیں بھی کو لوجک ان کے پاس نہیں ہے why I'm saying this is کہ اس وقت پاکستان میں جو پی ٹی آئی نے دہشتگردی کی ہے آپ کو اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اس دہشتگردی کو سی آئی اے سپورٹ کر رہی ہے اور سی آئی اے بھی وہی ڈیمانڈز کر رہی ہے جو عمران کی ڈیمانڈز ہیں اور کیوں سی آئی اے کو جلدی پڑی ہوئی ہے عمران کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی that is the end game مسئلہ elections کا نہیں ہے لوگ اعتراض بی ٹی آئی والے یہی کرتے ہیں سب لوگ کہ یہ election کرا دیں کیا فر پڑتا ہے سارا جگڑا ختم ہو جائے گا you understand the context اس کے بعد بات کریں گے کہ election کرا جائیں یا نہ کرا جائیں یہ election کرانے کے نتیجے میں ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان جب تک آپ تاریخ سے نہیں سیکھیں گے آپ موجودہ دور کی جیو پولٹیکس کو نہیں سمجھ سکتے سی آئی اے کی ٹیکس بک ایک ہی ہے پلے بک ایک ہے ان کی جسے ملکوں کو تباہ کرتے ہیں یہ سکسٹیز کا دور تھا جب ایوب خان کی حکومت تھی ایوب خان نے سکسٹی فائف کی وار میں پاکستان کو لیڈ کیا تھا اس وقت پاکستان ایک پاورفل انڈسٹریل بیس کے طور پر پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا چکا تھا چائنہ ساؤتھ کوریا جپان جرمنی ہم جرمنی کو قرضے دے رہے تھے سپیس میں راکٹ بھیج رہے تھے کیا نہیں پاکستان اس وقت انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ ہماری کہاں پہنچ چکی تھی سکسٹی فائف کی وار میں ہم نے ایز ای ملٹری پاور اپنے آپ کو ریکنائز کروا لیا دنیا کے سامنے اسی وقت یہ پلان ڈیسائیڈ کیا گیا تھا سی آئی اے کی جانب سے کہ پاکستان کو روکنا ہے پاکستان بہت تیز آگے جا رہا ہے اور اس پروجیٹ کے لیے انہوں نے دو آدمی منتخب کیے بھٹو اور مجیب الرحمن مجیب الرحمن کو مشرقی پاکستان کا ٹاسک ملا بھٹو کو مغربی پاکستان کا ملا مگر پاکستان کو توڑا نہیں جا سکتا تھا یا پاکستان کی انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کو تباہ نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک ایوب خان اپنی کرسی پر موجود تھا آپ جو مرضی اختلاف اختلاف بھی ان کا بہت ہی پیٹی لیول کا لوگ گھٹیا اتراز کرتے ہیں کہ جیوب خان نے محترمہ فاطمہ جنہ کے الیکشن میں مخالفت کر دی یہ گلوبل جیو پالٹکس میں یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں مین ٹھنگ وہز کہ اس نے پاکستان کو ایک انڈسٹریل پاور ہاؤس بنا دیا تھا اس نے پاکستان کو ایک ملٹری پاور ہاؤس بنا دیا تھا آدھ پورا پاکستان ایوب خان ہی کی بنائیوی چیزوں پر چل رہا ہے چاہے کراکرم ہائیوے ہو یا منگلہ تربیلہ یا اسلام آباد کا شہر نہری نظام everything is ایوب خان باقی باد والوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو ایوب خان کو ہٹانا ضروری تھا اس سے پہلے اگر تلہ سادش 67 68 میں مجیب کر چکا تھا کنفرم ہو چکا تھا کہ غدار ہے گرفتار ہو گیا تھا اس پر کیس بنا دیا گیا تھا اس کو پھانسی ہونے والی تھی یہ جیل میں تھا ایسے میں ایک بھٹو کو یہ ٹاسک ملا جیسے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھے ہو کے ایوب خان کو پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے کہ جی اس جنرل کو ہٹاؤ اس کی جگہ کوئی دوسرا جنرل لے کر آؤ اب کیوں اس جنرل کو ہٹاؤ پاکستان کے لیے تو اچھا تھا ہٹاؤ کیوں اس لیے کہ جو نیکسٹ ایجنڈا تھے وہ ممکن نہیں تھے پورے کرنا ہونا ان کا جب تک ایوب خان اقتدار میں بیٹھا ہوا تھا جو انہوں نے پاکستان کو توڑنا تھا جو انہوں نے پاکستان کی انڈسٹریل اور ملٹری بیس کو تباہ کرنا تھا اس کے لیے ایوب خان کو ہٹانا ضروری تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئیں پہلے طوفان ایک پروٹیس مومنٹ بلکل اگزیکلی اسی طرح جیسے عمران کر رہا ہے پورے پاکستان میں گھراؤ جلاو آگ لگاؤ پتھراؤ کرو عیوب خان کو گالی اس کی ذات کو ٹارگٹ کیا اگزیکلی وہی بات جو آج عمران نے کیے کہ میرا ٹارگٹ صرف جنرل آسے میں اس وقت انس بھٹو اور مجیب نے یہی کہ ہمارا ٹارگٹ عیوب خان عیوب پہ اتنا پریشر بلڈ کیا کہ سکسٹی ایٹھ سکشنائن کے آس پاس عیوب ریزائن کر کے اس میں ہینڈ اوور کر دی پاور ایک کمزور جنرل کو یہی چاہتے تھے امریکنز اور سی آئیے اور کے جی بی کہ عیوب ایک کمزور آدمی کے ہاتھ میں اقتدار دے دے کمزور آرمی چیف کیونکہ جب تک آرمی چیف سٹرونگ ہے آرمی کا ادارہ سٹرونگ ہے آپ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لہذا پہلی کوشش ان کے یہ ہوتی ہے کہ آرمی چیف کو کنٹرول کر لے آرمی چیف ان کے قابوم ہے اور اس کے ذریعے سارے گندے کام کروائے جائیں جیسے مصر میں سی سی کے ذریعے کروائے اور مورسی کے حکومت کا تختہ الٹا اس کو پھانسی دلوائی سارے گندے کام انہوں نے مورسی کے ذریعے کروائے یہ ہمیشہ سے ان کی سٹرائیجی ہے اور اگر وہ آرمی چیف ان کے قابوم میں نہیں آرہا پھر اس کو ہٹا دو اور اس کی جگہ کمزور آدمی اور اپنا آدمی لے کر آو جو وہ کرے جو یہ کروانا چاہتے ہیں انہوں نے ایوب کے ساتھ یہی کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جب الیکشن ہوئے اور ظاہر ہے اس پولورائز انبارمنٹ میں کہ جب انڈیا پوری پلاننگ کر چکا تھا مکتبانی بن چکی تھی مجیب اور بھٹو فیصلہ کر چکے تھے مل کے کہ ہم پاکستان توڑ دیں گے ایسے دور میں پھر الیکشن کرانا خودکشی ہی تھی آپ یاد رکھیں کہ پاکستان ایک جمہوری الیکشن کے نتیجے میں ٹوٹا ہے ایسی پولورائز انبارمنٹ میں ہوسٹائل انبارمنٹ میں جب دہشتگرد گروہ تیار ہو چکے ہوں دشمن کی ساری پلاننگ ہو آپ کے سیاستدان بک چکے ہوں اور معاشرے میں اتنا اختلاف ہو کہ الیکشن پروسس کو نتائج کو آگے بڑھانے کے بجائے اتنا اختلاف ہو جائے کہ خانہ جنگی اور پھر ملک ٹوٹ جائے اب ظاہرے ایسے میں آپ مجھے بتائیں کومن سینس کیا الیکشن کرانا بہتر تھا یا الیکشن کو روکنا بہتر تھا اگر الیکشن روک دیے جاتے الیکشن نہ کرایا جاتے کیا ہوتا تھوڑے بہت انگامیں ہوتے لیکن کوئی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی تھی کہ حق میرا تھا حکومت کرنے کا مجھے نہیں دیا گیا میں بغاوت پھر ان کو بغاوت ہی کرنی پڑتی اور اس صورت میں ان کے پاس کوئی ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہوتا ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے الیکشن نے ان کو لیجٹمیسی دے دی کہ ہم تو زیادہ سویٹے تھیں ہمیں دی نہیں لہذا ہم بغاوت کر گئے الیکشن بھی فراڈ تھا مکتبانی کے ذریعے سارا الیکشن کرایا گیا تھا سو پاکستان ٹوٹا جو ابجیکٹف تھا یوب کو ہٹانے کا پہلا ابجیکٹف پورا ہوا پاکستان ٹوٹ گیا دوسرا ابجیکٹف فورا بھٹو نے پہلے دن آکے ساری چقوں میں انڈسٹری کو نیشنلائز کر کے انڈسٹریال ویسٹ بھی تبا کر دیا سو پاکستان وز دن پچاس سال ہم پیچھے چلے گئے جتنا کام پاکستان بننے سے لے کے وہاں تک ہم نے کیا تھا اس سے لے کر آج تک ہم سنبھل ہی نہیں سکے اور وہ سب شروع ہوا سی آئیے کہ اس گیم پلان سے کہ ایک اچھے آرمی چیف کو ہٹانا ہے یہ کانٹیکس سمجھ لیجئے گا اب اگزیکٹلی اس دور میں یہی گیم رپیٹ کیا جا رہا ہے ہوا یہ کہ جب جنرل باجوہ اقتدار میں آیا آرمی چیف وہ بن گیا اور باجوہ کا چونکہ بیک گراؤنڈ قادیانی تھا وہ پہلے ہی پرو سی آئیے تھا پرو قادیان تھا اس کی ساری امیریکن بریٹش پالسیز کو فالو کرتا تھا وہ لے کے باجوہ کو نواز شریف آیا تھا لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ یوسفل عمران تھا کیونکہ اس کو استعمال کا امبیشیس آدمی تھا انہنج تھا بےوقوف تھا انسٹیبل آدمی ہے اس کو پتہ نہیں کیا بات کس وقت کرنی ہے اسی لیے اس کا نام یو ٹرن مشہور ہے بکہ ہر بات کر کے ہر تھوک کر کے ہر الٹی کر کے چاٹ لیتا ہے اس کو دوبارہ he doesn't know he is a dangerously disturbed man اس کے ساتھ problematic background ہے اس کو blackmail کرنا آسان ہے اس کو control کرنا آسان ہے اس کے ساتھ اس کے عیب اور کمزوریاں اتنی زیادہ ہیں اس کو کہ کہیں پہ بھی آپ اس کو منپلیٹ کر سکتے ہیں so انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ wanted عمران to be in power so باجوہ was given this task داری کر کے عمران کو ان کے ساتھ agreement کیا power میں لے کر آیا عمران کو باجوہ اور فینس دونوں تھے اور جو game plan انہوں نے بنائی آپس میں یہ کہ ہم اگلے دس پندرہ سال تک پاکستان میں حکومت کریں گے اور جو policy ان تینوں نے مل کے deploy کرنا شروع کی وہ ساری CIA policies تھیں ٹرمپ کے پاس جب یہ دورہ کر کے آئے تو فوراں آتا ہی انہوں نے کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا امریکنز افغانستان سے نکلے تو افغان طالبان کو اس ویکیوم کو استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے ٹی ٹی پی کو لاکر پاکستان میں آباد کر دیا افغان طالبان کو زلیل کرتے رہے انڈیا کو جگہ دے دیا انڈیا واپس چلا جائے سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو فروخت کر دیا پوری قوم کو زہریلے ٹی کے ویکسین لگائے تباہ کیا ترکی اور ملیشیا کو دھوکہ دیا الگی بی ٹی ایجنڈے کو انہوں نے لانچ کیا پاکستان میں قوانین پاس کیے باقاعدہ سو جو انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ پاکستان کو کروانا چاہتی تھی یہ باجوہ اور فیض کے ذریعے کروانا رہے تھے اور پلان یہ تھا کہ ان کا امران کا پلان یہ تھا کہ باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اسی لیے اس نے ایکسٹینشن بھی دی تاکہ فیض پروموٹ ہو کے سینئر ہو جائے کہ جب باجوہ چھ سال پورے ہوں گے تو میں فیض کو چیش بنا دوں گا مگر چھ سال کے بعد یہ ہوا کہ باجوہ کے دماغ میں اپنا کیڑا آ گیا کیا جب میں چھ سال کر چکا ہوں تو میں نو سال بھی کر سکتا ہوں that was the only reason کہ باجوہ اور امران کی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہوا آپس میں امران فیض کو چاہتا تھا باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا کہ مجھے مزید ایکسٹینشن دیا فیض بھی ایکسٹینشن چاہتا تھا اس لیے فیض اور باجوہ کا بھی جھگڑا ہو گیا انٹرناشنل سٹیبلشمنٹ کیسے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ذاتی لڑائی تھی تین آدمیوں اور اس چکر میں باجوہ نے دوبارہ ڈیل کی نواز شریف کے ساتھ کہ میں امران کو ہٹاتا ہوں ہٹانے سے مطلب ہے کہ صرف میں اپنی سپورٹ دور کر لیتا کیونکہ باقی تو پھر پاکستانی پولٹیکس میں پیسہ چلتا ہے ذرداری نے پیسے لگا ان کے ایک آد بندے سے ویسی ان کی حکومت امران کی چار پانچ بندوں سے کھڑی تھی وہ فارغ ہو گئی ان کی ریجیم چینج ہو گیا ان کا جس کو ہی کہتے ہیں بیسیکلی وہ ادم اعتماد ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے قوانین کے مطابق ہوا وہ باجوہ نے ان کی حکومت گرائی نہیں باجوہ نے صرف سپورٹ ویڈرو کر لی روکا نہیں دوسروں جب امران نے بعد میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے میری حکومت نہیں گرائی لیکن روک تو سکتے تھے یہ اس کا مشہور جملہ جو کیونکہ ایوری بڑی نوز کہ اس کی حکومت صرف فوج اور آئی ایس آئی کے سہارے کھڑی تھی آج کہتے ہیں نو فوج آئی ایس آئی سیاست دور ہو جائے اس کے بغیر یہ چلی نہیں سکتے تھے ایک گھنٹہ نہیں چل سکتی تھی ان کی حکومت ان کو چار سال زبردتی چلایا اور وہ بھی صرف ویسٹڈ ایجنٹ پاکستان کے لیے نہیں اس لیے کہ سب کا ایک پلان تھا کہ مجھے پانچ سال اور مل جائیں گے اقدار کے باجوہ کو اچٹینشن مل جائے گی فیض کو پروموشن مل جائے گی فیض پر اگلے دس سال کے لیے اسی طرح گرہ اس جو تو گیم پلان وز ڈرٹی کوئی پاک نیت نہیں تھا نیک نیتی سے نہیں کر رہے تھے یہ پاکستان کے لیے نہیں کر رہے تھے سو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جب حکومت گری باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر لی تھی لیکن نواز شریف پریچرس ایز دھوکہ وہ ہمیشہ دیتا تو اس نے جب آرمی چیف بنانے جو زرداری کے بہت نزدیک تھا وہ تیسرے جنرل آسم تھے جنرل آل سو لیکن انہوں نے پروموٹ ہو کے چیف آف چیرمن جوئن چیف جانا تھا سو آرمی چیف کے لیے یہی تھا اب نواز شریف جنرل آسم کو جانتا بھی نہیں تھا ایکچلی لیکن صرف اس کو پرابلم یہ تھی کہ وہ فیض کو نہیں لگانا چاہتا تھا اور ایسے جنرل کو نہیں لگانا چاہتا تھا جس کو زرداری ریکنمنٹ کر رہا تو جنرل آسم اللہ کی طرف سے ہی ایک ایسے کانڈیڈیٹ سامنے آ گئے جس پہ نواز شریف زیادہ کمفٹیبل تھا اور چونکہ تھوڑا سا بیکگراؤنڈ بھی تھا ان کا آسم کا اور عمران کے درمیان ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی کہ جب وہ ڈی جی آئی سائی تھے اور انہوں نے عمران کو کچھ ایڈوائز کیا اس کرپشن کی اوپر جو عمران کے آس پاس حکومت میں لوگ کر رہے تھے تو عمران نے بھڑک کر ان کو ہٹا دیا ڈی جی آئی سائی سے تو عمران کی دل میں تھا کہ ہی تھوڑا سا یہ مجھ سے کفا بھی ہوں گے تو نواز شریف نے اس لیے جنرل آسم کو لگا رہا اب آپ نوٹ کریں کہ جنرل آسم کو جب لگایا گیا تو ریجیم چینج کرنے میں جنرل آسم کا کوئی تعلق ہی نہیں باجوا کی جو باجوا نے جو کچھ عمران کی حکومت کے ساتھ کیا نواز شریف سے ڈیل کی جنرل آسم تو ایکچولی اس سارے پروسس کا حصہ ہی نہیں تھے ان کو تو ایک الگ کہیں اور کونے میں ڈال دیا تھا ڈی جی آئی سائی سے ہٹا کے یہ سارا کام کرنے میں جنرل آسم کا کوئی کردار نہیں ہے اور ان کو تو ایک جس جب وہ لینڈ کی ہیں اپنی سیٹ میں جوار میں چیف بنے تو ایک پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور عمران سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہا تھا باجوا کے خلاف اس صورتحال میں جنرل آسم نے کمانڈ لی عمران کی ایک اور منٹیلٹی ہے وہ ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے اس کی جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جنرل جو ہے نا پاکستان آرمی یہ بڑے بزدل ہے اگر بیس ہزار بندہ لے کر میں سڑک پر آ جاؤ تو جرنیلوں کا پشاب نکل جا یہ عمران کے الفاظ ہے ویڈیو ہے پوری اس کی سو عمران کے ذہن میں یہ سٹریٹیجی ہمیشہ سے تھی کہ اگر مجھے آرمی کو پریشرائز کرنا پڑا تو بس سڑک پر بندے لے کر دہشتگردی کروں گا یہ فوجی جرنیل ڈر کر میری بات مان لیں گے سو اب آپ کو اس کا کانٹیکسٹ اور بیک گراؤن سمجھ میں آیا گا تو جنرل آسم جب آئے تو عمران کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ جنرل آسم سے تعلقات کو درست کرتا کوئی ایسی ہارڈ فیلنگز نہیں تھی وہ پہلے ڈی جی آئی سائی تھے اس نے ہٹایا تھا مگر اب وہ آرمی چیف بن گئے تھے ایس ای پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے ایکس پرائی منسٹر کی حیثیت تم ریچ آؤٹ کرتے ریسپیکٹفل ریلیشنشپ بناتے اس نے اسی طرح گالیاں دینے شروع کر دیں جیسے یہ جنرل باجوا کو گالیاں دیا کرتا تھا now this is totally unfair جنرل آسم کو وہ گالیاں بنتی ہی نہیں تھی کیونکہ نہ تو جنرل آسم نے تمہاری حکومت اٹھائی تھی نہ کوئی تعلق تھا اس سارے پروسس سے وہ میرٹ پہ اپوائنٹ ہو کر آرمی چیز بنے تھے عمران نے لیکن جنگ عمران کے جانب سے شروع ہو اور اسی طرح کہ یہ بھی امریکن ہے اور ڈالر آرمی ہے اور یہ کیا کیا الفاظ جو پوری دنیا میں انہوں نے زلیل کرنے کی کوشش کی آرمی کو اور ڈالر آرمی ہے اور امریکن کے اور امریکہ سے آزادی لیں گے اور میموں کا لہرار ہے سارا basically he was desperate کہ کسی طرح آرمی کو یا جنرل آسم کو force کریں کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ہٹا کر عمران کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آئیں مگر constitutionally legally لی یہ کیسے ممکن تھا عمران کی حکومت ہو یا زرداری کی ہو یا نواز شریف کی ہو یا شہباز کی ہو یہ حکومتیں بھی پہلے پاکستان میں پچھلے پندرہ بیس سال کے اندر رہی ہیں ساری اور آرمی کے جتنے بھی سپہ سلال رہے ہیں انہوں نے انہی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے زرداری بھی صدر رہا ہے نواز شریف بھی وزیراعظم رہا ہے گلانی بھی پرائم منسٹر رہا ہے شہباز شریف بھی ہے عمران بھی ہے جب تک فوج اس ڈیموکرسی کے ساتھ کھڑی ہے چاہے کتنی ہی غلیظ سیاسی جماعت کیوں نہ ہو فوج نے گزارہ کیا ہے جنرل راہیل نے بھی گزارہ کیا ہے نواز شریف کے ساتھ باجواہ نے تو سب کے ساتھ گزارہ کیا ہے چونکہ اس نے تو پاور میں رہنا تھا مگر جنرل آسیم ہیڈ نو فالٹ ان کی کوئی قصوری نہیں تھا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ریجیم چینڈ سے تو بلاوجہ تحریک انصاف کی جانب سے عمران کی جانب سے نیکیو پر حملے کرنا ایک بلاوجہ اس نے ٹینشن کریئٹ کر لیا اور پریشر وہ جس چیز کا ڈال رہا ہے وہ اللیگل ہے کہ جی آپ حکومت کا تختہ اُلٹ دیں بھئی حکومت کا تختہ کیسے اُلٹ دیں اب ایک حکومت ہے کانسٹیوشنل حکومت ہے بوٹ آف نو کانفیڈنس سے آئی ہے وہ ساری ریجیم چینج اور پولیٹکس جو پہلے اب آجوہ اور فیض کے ساتھ کرتے تھے جنرل آسم ڈازن وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس یہ حکومت ہے اپنے ٹینیور پورا کرے گی الیکشن کوویشن سپریم پورٹ سارے ادارے پڑھیں آپ الیکشن کروا لیں اپنی مرضی سے عمران کو جلدی تھی اس بات کی جلدی اس بات کی تھی کہ اوویسلی ہی وانٹڈ کہ جتنی جلدی الیکشنز ہوں گے اتنی جلدی اس کا خیال ہے کہ تھری فورت مجورٹی کے ساتھ یہ پرائم منسٹر بن جائے گا اور جب یہ پرائم منسٹر بنے گا تو یہ پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کر آئے گا اپنی مرضی کا ڈی جی آئی سائی لے کر آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ مزید دس پندرہ سال حکومت کریں گے اس کے لیے ان کو صدر آرے فلوی کی ضرورت تھی آرے فلوی ستمبر اکتوبر میں کہیں ریٹائر ہو جائیں گے ان کا ٹین یور ختم ہو رہا اور اگر ملک کا صدر کوئی اور آگیا اور آرمی چیف کوئی اور آگیا تو ظاہر ایک پر امران کا جو یہ پلان ہے کہ الیکشن کی ریگنگ جو طرح پہلے انہوں نے کی تھی باجوہ اور فیس کے ساتھ ملکے ظاہرے خود تو نہیں کھڑے ہو سکتے پہن پر بغیر ریگنگ کی بغیر سارا کچھ یہاں پیسہ چلتا ہے یہ ریگنگ ہوتی ہے سارے الیکشنز پاکستان کے ایسے ہی ہیں یہ استعمال کرتا رہا باجوہ اور فیس کو اس کام کے لیے زرداری استعمال کرتا رہا پیسے کو جو مرضی جو پاکستان میں سارا سسلہ ایسے ہی ہے سو اس کو بیچینی تھی کہ ہم جلدی اقتدار میں میں آ جاؤں پہلے تو وہ یہ پریشر بیلڈ کرتا رہا اتنے مہینے جنرل آسم کے خلاف کہ جنرل آسم جو ہیں وہ الیکشن کروا دیں گے وہ نہیں ہوا اب جب الیکشن نہیں ہوا تو دوسرا آپشن کیا ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ اب ان کو ڈریکلی اٹیک کرو اور ان سے ریزگنیشن لو تاکہ جنرل آسم ریزائن کر جائے یا پاک فوج میں بغاوت کروا دو تاکہ اس کے نتیجے میں جنرلز اکٹھے ہو جائیں جنرل آسم کو اپنے آرمی کی کمانڈ سے ہٹا دی اتنا ڈینجرس اور خطرناک پلان ہے یہ ان کا تو تب ایکچولی اٹس ٹریزن یہ غداری ہے یہ میمو گیٹ سے زیادہ خوفناک پلان ہے میمو گیٹ بھی یہی تھا کہ آرمی کے اندر بغاوت کرائی جائے گی آرمی پر حملہ کروا جائے گا امریکنز کے ساتھ اور اس پلان میں اب چونکہ ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے جلدی اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ جیسے کہا کہ جنرل آسم نے آنے کے فوراں بعد چائنہ سے تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر لی آپ نے جو دورہ کیا انہوں نے وہ چین کا کیا امریکہ کا نہیں کیا ہمیشہ آرمی چیف آتا تھا پہلے پاکستان کا امریکہ کا دورہ کرتا تھا انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا قطر کا کیا اومان کا کیا چائنہ کا کیا افغان طالبان کو اسلام آباد انوائٹ کیا جی ایش ایو میں ملاقات کی چائنیز ڈیلیگیشن سے بھی اور طالبان سے بھی ظاہر امریکنز تو خوش نہیں ہیں اس کے اوپر جنرل باجوہ اور عمران کے ذریعے انہوں نے چائنہ کو بھی رسوا کیا تھا افغان طالبان سے بھی تعلقات توڑے تھے انڈیا کو فسلیڈیٹ کیا تھا کشمیر ان کے حوالے کیا تھا پاکستان کو اکنومکلی تباہ کیا تھا آئی ایم ایف کے حوالے کر کے اسٹیٹ بینک کو تو یہ ساری چیزیں جنرل آسن نے آکے انڈو کرنا شروع کرتے انہوں نے اب پاکستان کے ساتھ ایک ایسٹن بلوک بنانا شروع کیا چائنہ کے ساتھ افغان طالبان کو لے کر آئے انڈیا کے خلاف ایک سخت سٹیٹمنٹ دیا وہ جو سٹیٹمنٹ سو سال کامن عمران کرنا چاہتا تھا موہید یوسف کی سیکیورٹی پالسی کے ذریعے باجوہ کے ذریعے اس سارے کو ریجٹ کر دیا انہوں نے ان کا کشمیر اٹو ٹانگ نہیں ہے بھارت کا ہمارے وجود کا حسام اس کو ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے اور ہم ان دروت پڑی تو اندر جا کے ماریں گے اب یہ ساری باتیں باجوہ تو نہیں کرتا تھا عمران تو نہیں کر سکتا تھا جنرل آسن نے آکے یہ سارے سٹیٹمنٹ دینا شروع کیے تو امریکنز علام ہو گئے اس لیے امریکنز کو اب زیادہ جلدی پڑی ہوئی ہے کہ جنرل آسن کو ہٹایا جائے یا فوج میں بغاوت کروائی جائے کیونکہ اگر یہ سٹیبلش ہو گئے اگر آرمی پاکستان سٹیبلش ہو گیا یہ مستحقم ہو گئے آرمی مستحقم ہو گئی تو پھر امریکن کیمپ سے ہم مکمل نکل جائیں گے اور یہ امریکن انفلوینس ہماری نیشنل سیکیورٹی پولیسی پہ ہماری فورن پولیسی پہ ہمارے جیو پولیٹیکل پریزنس پر امریکن پریشر کم ہو جائے گا اب this is something that Americans cannot tolerate انہوں نے سودان میں ابھی جنگ کروائی آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوج میں بغاوت کروائی سودان میں وہ بھی رشیہ اور امریکہ کی جنگ ہے سودان میں جو ہو رہی ہے سودان اپنی پورٹس اور اپنی فسیلٹیز اور سہولتیں جو تھیں وہ رشیہ کو دینا چاہتا امریکنز نے وہاں جنرل کے ذریعے بغاوت کروا گیا رشیہ جو دوسری سائٹ سے لڑا سوڈ وار پورے سودان میں ہو رہی ہے لیکن actually it is a proxy war between Russia and America اور exactly یہ جو دہشتگردی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ CIA sponsored ہے جس کو عمران کر رہا ہے یہ سب CIA sponsored آپ دیکھیں کہ عمران کی ہنڈرڈ پرسنٹ فوکس جو ہے وہ امریکہ کے جانے پر انہوں نے ساری اپنے وہ سارے شہزاد گل جو ہے وہ جو بھی اس کو نام ہے وہ بھی امریکہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے سارے امریکن سینیٹرز کو میسج کی ہیں کانگریس کے اندر یہ موف کر رہے ہیں انہوں نے پوری لوبنگ فرم ہائر کی ہے جو امریکہ کے اندر جا کے لوبنگ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف آرمی کے خلاف کسی طرح ہمیں دوبارہ انہوں نے امران نے پی ٹی آئی نے کبھی چائنہ کا رخ نہیں کیا نوٹ کریں انہوں نے کبھی ترکی سے بات نہیں کی انہوں نے کبھی سعودی عرب تک سے بات نہیں کی جو پاکستان کے دوست ملک ہیں کہ جی ہمیں یہ صرف امریکہ کے پاس اور ہفتانہ آرمی کو دیتے ہیں کہ جی امریکہ کے ڈالر آرمی اور غلام آرمی اور یہ وہ آرمی ہے جو امریکہ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اس وقت امریکہ اس کا تختہ الٹنا چاہتا ہے اور یہ آرمی پاکستان کو امریکن انفلوئنس سے نکال کر ایسٹرن بلوک میں لا رہی ہے آپ مجھے بتائیے کس قسم کا فوہش جھوٹ اور پروپیگنڈا اور ڈس انفرمیشن اگزیکلی وہی گیم پلان جو یوب خان کے خلاف انہوں نے کیا تھا اچھے جنرل کو ہٹا کے کمزور جنرل لاو اپنی پسند کا اس کے ذریعے پاکستان کی توائی مچا ہو اور اس وقت امران یہی گیم کھیل رہا ہے آپ کو میری بات پسند آئے نہ پسند آئے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اسی لیے انسسٹ کر رہا ہے الیکشنز کا اب اس صورتحال میں اگر آپ الیکشنز بجاتے ہیں تو یہ وہی الیکشنز ہوں گے جو نائنٹین سیونٹی کے الیکشنز تھے اتنی سخت پولورائزیشن ہے سوسائٹی میں اتنی سخت اداوت و دشمنی اور جنگ ہیں اور اتنے زبردست آپ اس میں تصادم اور دشمنی ہیں کہ کوئی بھی پارٹی الیکشن کے ریزلٹس تسلیم ہی نہیں کرے گی امران کو ٹو تھرڈ نہ ملی تو یہ تسلیم نہیں کرے گا یہ اپوزیشن میں تو نہیں بیٹھے گا کبھی دوسری پارٹی اس کو اپنی مرضی کا ووٹ بینک نہیں ملا وہ تسلیم نہیں کریں گے اور پھر وہی خانہ جنگی ہوگی جس کا ہمیں خوف ہے پاکستان نے اس طفح نہیں ٹوٹے گا ایک لینڈ ماس ہے کہاں توڑ کے لے کے جاؤ گے تم کہاں جا سکتے ہو لیکن خانہ جنگی اتنی شدید ہوگی کہ آپ شام عراق اور یمن کو بھول جائیں گے یہ پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاریں گے جیسے ابھی ہو رہا ہے ابھی بھی خانہ جنگی ہی ہو رہی ہے جو عمران نے کیا جی ایچ کیو پہ حملے ائر بیسس پہ حملے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے مطلب یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے دس لیول آف وائلنس بائی اپولیٹیکل پارٹی اگیسٹ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اگیسٹ پاکستان's نیشنل ڈیفنس فورسز مطلب یہ کام ٹی ٹی پی بھی نہیں کر سکی تھی جو عمران نے کیا فور آل ڈیفنیشنز عمران اس وقت سب سے بڑا دہشتگرد ہے پاکستانی ریاست کے خلاف اور پی ٹی آئی حالانکہ اس میں محبی وطن لوگ شامل ہیں ایک سرویسمن ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور حیران میں ہوتا ہوں کہ ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا میں جو ویڈیوز دیکھتا ہوں یہ راک کانسٹس کی اس کے اندر جس میں مائیکل جیکسن وغیرہ اس طرح کے سارے جو راک کانسٹس ہوتے ہیں وہ لوگ کس قسم کا جادو کرتے ہیں اس کراؤڈ کی اوپر جو سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کراؤڈ پاگل ہو رہا ہوتا ہے ان کے میوزک پر اور ان کے ناشنے کے اوپر اور ان کی حرکتوں کے اوپر یہ انسان کی فطرت ہے کہ دیماغوگری ایک چیز ہے کہ انسان ایک لوگ سیدی نے فرمایا کہ بعض لوگ ہیں کہ کلام میں جادو ہوتا ہے وہ لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں عمران سیلیبرٹی سٹائٹس ہے اس کے پاس ایک پاور ہے کراؤڈ پولر ہے ہمیشہ سے رائے اس کے ساتھ ایک نیچرل انسٹینٹس ہے اس کے پاس کہ یہ لوگوں کو جمع کر لیتا ہے اپنے گرد میں پاکستانی قوم ویسی کرکٹ کے بارے میں جذباتی ایموشنل ہو جاتی ہے یہ جادو کرتے ہیں لوگوں کے اوپر ایک طرح سے سپیل کاسٹ کر دیتے ہیں اپنی مگر یہ کام کر کے اگر وہ انسان کو پاکستانی قوم کو پاکستان سے محبت کرنے کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے استعمال کرتا تو ہم سو دفعہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پچھلے چار سال کا ریکارڈ اس کا جس میں ایک کام اس نے ایسا نہیں کیا جو پاکستان کے مفاد میں ہو لیکن یہ ساری چیزیں جو یہ کر رہا ہے اس وقت سی آئی اے کے کہنے پر ایک اچھے آرمی چیف کو ہٹا کر وہ آرمی چیف جو پاکستان کو ایک سٹرانگ نیوٹرل جیو پولیٹکس کے اندر یہ نہیں کہ ہم چائنیز کیمپ میں صرف جا رہے ہیں تو امریکہ ویسے تعلقات توڑ لیں گے بیلنس کر رہا ہے وہ چائنہ کو زلیل نہیں کر رہا وہ چائنہ کے ساتھ ایک تعلقات کر کے ایک ایسٹرن بلوک کریئٹ کر رہا ہے اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں انڈیا کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے یہ سب کچھ ایک اچھا آرمی چیف ہمیں ملا ہے اور اس کو ہٹا کر یہ اپنی پسند کا ایک کمزور آرمی چیف لانا چاہتا ہے جو الیکشن کروائے اور الیکشن کروا کے پھر وہی رگنگ کریں جیسے یہ رگنگ کرتے ہیں جس طرح پچھلے باجوار افیس کے ساتھ اس نے کی تھی مگر اس الیکشن کے نتیجے میں ملک میں خوریس خانہ جنگی ہو جائے گی آپ اس کو انڈو نہیں کر سکیں گے پھر الیکشن نہ کرانا بہتر ہے اس صورتحال میں آپ یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے پورے پاکستان میں دہشت کر دی کیے بیسس پہ حملے کی ہیں جی ایشکیو پہ حملے کی ہیں ریکارڈنگ ویڈیوز ان کے اویلیو آپ یہ مقرر ہیں کہ یہ حملے تو کیا ہی نہیں ظاہر ہے مقرر تو نہیں سکتے ہزار لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں اقبالی ایک جرم ہے ان کے اقبال جرم کر چکے ہیں ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں ڈاکومنٹڈ ہیں کنورسیشنز ریکارڈڈ ہیں ان کے سارے سب کچھ موجود ہے تو کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے جس طرح اگر تلہ سازش پکڑی گئی تھی آپ نے غداروں کو سزا دینے کے بجائے ان کو الیکشن میں جتوا کر مورل لیجٹیمیسی دے دی اب کوئی پوچھے نہیں سکتا ان سے الیکشن جیتنے کے بعد کا کوئی مجیب سے کہہ سکتا تھا کہ اگر تلہ سازش میں تم نے غداری کی تھی تمہیں سزا دیں گی سارے نہیں یہ سب کام الیکشن سے پہلے کیا جاتے اقتدار میں آنے کے بعد یہ اپنے سارے گناہوں کا سارا ٹریک ریکارڈ چھپا دیتے ہیں جیسے پی ڈی ایم نے کیا ابھی وہ اقتدار میں آئے انہوں نے اپنے سارے گناہ جتنے بھی کرپشن کیسز تھے انہوں نے چھپایا لاؤس چینج کی اپنے آپ کو ماف کر دیا اپنے آپ کو سارے کلین چٹ دے دی اور اپنے آپ کو سادق اور امین بن کر بیٹھ گئے حکومت جب بھی آئے گی وہ جج خریدے گی وکیل خریدے گی لاؤس ایویڈنس غائب کرے گی بندے مار دے گی ظاہر حکومت کے جب تک وہ حکومت میں ہیں آپ اس کے خلاف کوئی کیس نہیں چلا سکتے تو کیا اس کا مطلب ہے ساری دہشتگردی اور قتل و غارت اور چالیس پچاس لوگ جو ان کی وجہ سے مرے اور ملک میں جو آگ لگی اور بیزتی ہوئی اور ریاست پاکستان اتنی بڑی زلیل ہوئی اور پاکستان کی مسلحہ فاج پہ حملے ہوئے وہ سب ماف کر دیے جائیں اس لیے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جو زد کر رہی ہے کیونکہ یہ بدماشی کر سکتی ہے اس لیے لہٰذا اس پر کوئی کیس نہ لگایا جا جس سپیڈ سے ان کو عدالت سے ریلیف مل رہا ہے بیلز مل رہی ہیں زمانتیں مل رہی ہیں وہ مقدمات جو حکومت نے سوچے بھی نہیں ابھی تک ان سب پہ بھی ان کو زمانت پہلے دے دی گئے کمال ہے دنیا کی تاریخ میں میرا خیال ہے آج تک ایسا نہیں ہوا ہوگا جس قسم کا مزاق سپیریر جوڈیشری نے اپنا بنا لیا ہے ان کے بارے میں وہ جو مشہور لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیش آف دی ریچز اس سارے کے سارے واقعی بحیف کر رہے ہیں کہ we are like those سو اس صورتحال میں اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے یہ سٹیٹ ایسے آگئے میں خاص طور پر ویٹرن سے کہوں گا پاکستان آرمی کے جو ریٹائر لوگ جو عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ بزرگی میں بڑی عمر میں ساری زندگی پاکستان کو دینے کے بعد یہاں جب پہنچے تو کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو can't you see کہ this man is dangerous یہ ایک اور شیخ مجیب ہے جس طرح اس نے حملہ کیا ہے پورے پاکستان کو آگ لگائی ہے مقتبانیوں کی ذریعہ آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ پیٹریوٹک ہے اور قصارہ حضور جنرل آسم کا ہے جنرل آسم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کیسے ہٹائیں even if you want to remove this گورنمنٹ وہ کیسے ہٹائیں مجھے بتایا how can you do that ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں دخل نہ دے پھر آپ کہتے ہیں یہ حکومت کا تختہ الڑ دے سوائی مارشلاللہ لگانے کے اور کون سا طریقہ آرمی کے پاس جب وہ پولٹیکل گورنمنٹ کو ریپلیس کر دے یا آپ پولٹیکل انجینئرنگ کرے پولٹیکل انجینئرنگ کر کے کیا کرے آپ کو لے کر آئے کیوں آپ کو لے کر آئے جب آپ اتنے بڑے دہشتگرد ہیں شہباز ہو شہباز ہو مریم ہو حمزہ ہو عمران ہو ان کے سارے ان کے سکینڈل اور کیسز جو ہیں ایک دفعہ پہلے تسلی سے آپ ان کو ریزولف کر لیں ایک نیوٹرل گورنمنٹ کے نیچے ایک اچھی جوڈیشری کے ساتھ یہ سارے پولٹیکل ججز ان کو ہٹانا پڑے گا آپ کو ایک اچھے ججز لانے پڑے گی ایک سسٹم ریفارم کرنی پڑے گی اس کے بغیر اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو سوائے سیویل وار کے کچھ بھی نہیں ہے خورے اس خانہ چنگی ہو پھر شکایت بت کیجئے گا کہ آپ نے میں پہلے کیوں نہیں بتایا آپ بتا دیتے ہیں اس کو آپ انڈو نہیں کر سکیں گے اور اس سیویل وار کو پھر استعمال کرے گا دشمن آپ کا حملہ کرنے کے لیے یا شاید وہ تو اب انڈیا کو بھی جلدی پڑی ہوئی ہے آلڑی وہ ڈیپلائیڈ ہیں ان کو خامقہ اپنے ایکسپنسز کر رہے ہیں وہ اپنی پاکستان میں انارکی لیول تھوڑا سا بڑے یا فوج میں بغاوت ہو تو بندر داخل ہو جائیں گے جو عمران کروانا چاہ رہا ہے وہ دونوں کام کروارا ہے انارکی بھی کر رہا ہے فوج میں بغاوت کروانے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے اور پیچھے سے باہر سے سی آئی اے پریشن ڈال رہی ہے کہ جنرل آسیم ریزائن کر ایوریون ہر ہی انڈیا کو جلدی پڑی ہوئے چونکہ ان کے دوہزار چوبیس میں الیکشن ہے اس سے پہلے انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنا سو ہر پیٹریارٹک پاکستانی کو میں کہوں گا اس وقت یہ وقت ہے کہ جنرل آسیم کے پیچھے کھڑے ہو یہ وقت ہے کہ آپ پاکستان آرمی کو مضبوط کریں یونٹی آف کمانڈ کو مضبوط کریں پاکستان آرمی میں بغاوت پیدا نہ ہونے تھے یہ جتنے پچھے پاکستانی بھی جائے ہیں جو سادے لوگ ہیں ہم لوگ عمران نے بےوقوف بنائے واجن کو میں کہہ تو ہوش میں آؤ تمہیں نظر نہیں آرہا کہ یہ شخص یہ آئی ہے کہ کہنے پر بھٹو اور مجیب کی طرح پاکستان میں بغاوت کروا کہ ایک اچھے آرمی کیف کو ہٹا کر اپنی پسند کا آرمی کی افلائے گا اور اس کے بعد وہ تباہیاں مچائے گا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے اس وقت توبہ کا موقع نہیں ہوگا توبہ ساری عمران کی سٹرائٹیجی ہم نے آپ کو بتا دی کہ بیس ہزار بندہ لے کر آؤ جرنیلوں پہ ہم لے کرو تو ان کا پشاہب نکل جائے گا توبہ استغفار وٹ کائنٹ اف منٹالیٹی جس من ہے اور میری دشمنی صرف جنرل آسم کے ساتھ ہے اور ایک آدمی ہے جس کے خلاف میں کھڑا ہوں اور سی آئیے کہہ رہی ہے جنرل آسم سے کہ آپ ریزائن کریں پاکستان آرمی کو اور فورن آفس کو بڑی سختی سے موت توڑنا چاہیے ظلم خلیل ذات کا یو رسکل موران تمہاری جنت کہ تم پاکستان آرمی کے چیف سے استیفہ طلب کرو کہ ہم تمہارے غلام ہیں absolutely not یہ ہوتی ہے جگہ بولنے کی یہ نہیں کہ سی آئیے کے کہنے پر تم سی آئیے کی سٹریٹیجی ڈیپلائی کرتے ہوئے پاکستان کا ایک اچھا آرمی چیف ہٹاؤ اور پھر اپنا ٹاؤٹ لے کر آؤ اور اس کے ذریعے پاکستان میں وہ تباہییں مچاؤ جو تم پہلے نہیں مچا سکے تھے سوری this is not going to happen پاکستان کے تمام پیٹریوٹس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو گیم پلان ہو رہا ہے آپ نے ہر حال میں پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے عمران کے ساتھ نہیں پاکستان آرمی ضروری ہے پاکستان کے لیے عمران نہیں تمہیں سمجھ میں آئے بات یا نہیں سمجھ میں آئے do whatever you want ہم اس پاکستان اور پاکستان آرمی کے دفاع میں لڑیں گے یہ ہماری ریڈ لائن ہے ایک سیاسی جماعت جو مرضی کرتی رہے خاص طور پر ساری سیاسی جماعتیں ہی ہماری کمپرمائز دیں اور یہ والی تو دہشتگرد سیاسی جماعت تحریک انتشار کے بچے سوری جو تم چاہتے ہو تمہیں نہیں ملے گا انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ اس کے رسول کی حفاظت میں اور اس پہ سائے خدا ذوالجلال ہے اور ہم اس پر پہرہ دے رہے ہیں پاکستان زندہ بعد ہے